کمانے دھمانے کا بہت بڑا نایا انداز ہے آپ کو معلوم ہے چل رہا ہے مارکٹ میں جوہ آج تقریباً شہر کے نوجوان جوہے قلت میں پڑے ہوئے ہیں سن کر بڑا تانچب ہوا میں نے ابھی چار دن پہلے سنا یہ جو تماشے ہو رہے ہیں تانچب کی بات ہے رات میں جتنی ہوتلیں کھلی ہیں وہ ہوتلوں کے ٹیبل مسلمان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں آپ کو کوئی دوسرا اس میں نظر نہیں آئے گا اللہ ماشاءاللہ اسی نوت فیصد مسلمان نوجوان اور وہ ٹیبلوں پہ وہ جوہے کھیل رہے ہیں چائے پی کے باتیں نہیں کر رہے ہیں جوہاں کھیل رہے ہیں ارے تم بھی لگاؤ پیسہ اتنا پیسہ لگاؤ اتنا پیسہ لگاؤ اب یہ لوگ جو ہے اپنے گھر کا پیسہ بہن کا پیسہ بھائی کا پیسہ باپ کا پیسہ سب لا کے ڈال دے رہا ان چالیس لوگوں سے حصول کر لے رہا اس کے بعد پورے پیسے خطہ کھانا حضام کیا ہوا بعد میں پوچھے چند دن تک ایک دو مہینے تک چار مہینے تک منافع دے رہا ایک لاکھ پہ دس ہزار روپے تم ایک لاکھ روپے لگاؤ میں دس ہزار تم کو دوں گا ساہاں ارے خرصدار جو جوہے میں پیسے لگایا تھے میں جوہا کہہ رہا ہوں اس لئے جوہا ہی چھے یہ کاروبار نہیں ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کاروبار ہے کوئی کاروبار نہیں ہے یہ جوہا ہے یہ معاملے چل رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ رب کھلاتا ہے رب پلاتا ہے محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ صلح دیتا ہے یہ یقین نہیں ہے اور پھر ہرس و حوص اتنی ہرس اتنی حوص تین وقت کا کھانا ملے تو کافی نہیں ہے اور بھر بھر کے رکھیں گے بینک میں جمع کریں گے جب میں جمع کریں گے گاڑیاں خریدیں گے اور علماریوں میں جمع کر کے رکھیں گے بس پیسہ آتا رہے آتا رہے یہ فکر ہے ہرس و حوص اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کرنا یہ دو چیزیں لے ڈوب رہی ہیں اسی لئے اولاد کے تربیت توقل اللہ کی بنیاد پہ کی جائے تو یہ دھوکے کا ماحول نہیں رہتا نتیجہ کیا نکلے گا پیسے دینے والا خامج بیٹھے گا آج پولیس کے پاس ہے اس کے بعد شہر میں سن رہے ہیں آپ اس کا ختل ہو گیا اس کا ختل ہو گیا اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کو مار دیا کیوں مارا سب یہ جھگڑے یہ پیسے یہ کاروبار اس کے جھگڑے ان جھگڑوں کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے لوگ افسوس کرنا ہے ایسے شہر میں قتل بہتا رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں جناب لیکن وجہ کیا ہے آپ اس کو مٹاؤ نہ بخار آیا کہہ رہے ہیں بخار پھیل گیا پھیل گیا کیوں پھیلا اس کی وجہ پر غور نہیں کرتے بس خالی واویلہ مچاتے ہیں بیماریاں یہ جو مرض اور یہ ماحول جو خراب ہو رہا ہے قتل و غارت گری کا ماحول لڑائی جھگڑے کا ماحول فساد خون خرابی کا ماحول نفرتوں کا ماحول یہ حرس و حوث کی وجہ سے ہو رہا ہے حرس مٹاؤ اپنی اولاد کی کفایت شعار بننا سکھاؤ رب جتنا دے مولا کافی ہے یہ کہنا سکھاؤ اور یہ ماننا سکھاؤ تب دیکھیں یہ ماحول اچھا بنے گا جب تک حرس بڑھتی رہی گی تب تک لوگوں کو لوٹتا رہے گا یہ لوٹنے کے کاروبار چل رہے ہیں توقل کی بنیاد پر اگر تربیت کی جاتی تو یہ ماحول نہیں ہوتا ایسی بہت ساری مثالیں اب کیا کیا مثالیں آپ کو دی جائیں موسیقا موسیقا موسیقا